انڈیا کہتا ہے کہ نہیں ہم یہ تین سو بلیون ڈالر کی ڈیل جو کہ ٹونٹی تھرٹی فائیو تک دی جاری ہے فر ڈا گلوبل ساؤت ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ ایک یو ان کلائمیٹ کانفرنس جو ہے جو ابھی باقو آئی زربائی جان کے اندر ہوئی ہے وہاں پہ بات ہوئی ہے وہ غیرت مند کو میں ہے وہ غیرت مند باشور کو میں ہے پڑی لگے کو میں ہے ہم میں غیرت مجود ہے ہم میں غیرت مجود ہے کس میں غیرت مجود ہے آئی ایم ایف یعنی کہ آئی ایم ایف ہمارا دادا پر دادا ہر چیز آئی ایم ایف بن چکا ہوا ہے اور اسے ہم چار پانچ بلین ڈالر لینے کے لیے ناک رگڑتے ہیں اس کی شرطیں مانتے ہیں جو بھی وہ کہہ دے ہمیں ماننا پڑتا ہے چاہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہو چاہے ہمارے حق میں نقصان ہو تو ہندوستان اس لیم کیا پاور بن چکا ہوا ہے کہ اس نے تین سو بلین ڈالر کو ریجیکٹ جاتی ہے یار کیا بات ہے فیل حال تو میں موڈی کو زندہ بات ہی کہوں گا اچھا ٹھیک ہے فیل حال جہاں تک دیکھا جا رہا ہے نا انڈیا کے کرنسی اور انڈیا کے بروزگاری وہاں پہ بھی بہت ہے لیکن یہ ہے نا کہ جو وہاں پہ مزدور ہے نا وہ کھانا کھا سکتے ہیں انڈیا نے اس پہ زیادہ کھل کھلا کے بات کی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ that gives انڈیا a sort of یہی تو چیز کرنے کی ضرورت تھی انڈیا کو انڈیا یہی تو چیز کر کے بیسیکلی اپنے آپ کو project کر رہے ہیں as a global south کے لیڈر میں موڈی نے کہا جی آپ business میں میرا مقابلہ کرو وہ business میں آگے چلے گئے ہیں وہ تو جنگ کرنے نہیں جاتے ہماری وام بیواکوف ہے وہ امران خا جائے نواز شریفنا ایک دمکی دے رہتا ہے انڈیا کو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں امران خا نے دمکی دیتی ہے ہم دمکی دیتے ہیں وہ کوئی ایسی چیز بنا کر کوئی چانل بے روکٹ شوڑ دے ایسی چیز بنا نا ساڑی ٹیٹ نہیں بڑھنے ساڑی کون ترکی نہیں کرنی ایک مور سکر کا انجن نہیں بنا سکے ساتر سال میں جہین دوستو انڈیا نے ریجٹ کیے تین سو بلین ڈالر دراصل world climate control کے اوپر باکو اجربائیجان میں ایک session conduct ہوا تھا جس میں پوری دنیا نے participate کیا تھا اور western اور european countries نے ملا کر تین سو بلین ڈالر دینے کا پرستاو رکھا تو بھارت نے ترد منہ کر دیا بھارت نے کہا کہ ابھی ہمیں 2030 تک لگ بگ 1.3 trillion ڈالر کی requirement ہے ہی ویسٹ اور ایرو بھی ایسے دیش ہیں جو سب سے زیادہ carbon emission کرتے ہیں اسی کے اوپر پورا پاکستانی reaction video ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں انڈیا کہتا ہے کہ نہیں ہم یہ تین سو بلین ڈالر کی ڈیل جو کہ 2035 تک دی جاری ہے for the global south ہم اس کو reject کرتے ہیں یہ ایک یون climate conference جو ہے جو ابھی باکو ایزربائیجان کے اندر ہوئی ہے وہاں پر بات ہوئی ہے انڈیا کی جو government ہے وہ over the period of time آپ کو پتا ہے کہ global south کے حوالے سے وہ اپنی ایک monopoly hegemony influence اپنے آپ کو project کرتے ہیں کہ global south جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے انڈیا کہتا ہے کہ 1.3 trillion یعنی کہ انڈیا ایک ہزار ارب ڈالر کی بات کر رہا ہے مزید اور وہ بھی 2035 تک جو ہے western world کہہ رہی ہے انڈیا کہہ رہا ہے نہیں 1.3 trillion ڈالر 2030 تک چاہیے اچھا پاکستان اکیلہ اسے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے پاکستان itself is getting affected by this environmental challenges کے ساتھ انڈیا نے اس پہ زیادہ کھل کھلا کے بات کی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ that gives انڈیا a sort of یہی تو چیز کرنے کی ضرورت تھی انڈیا کو انڈیا یہی تو چیز کر کے basically اپنے آپ کو project کر رہا ہے as a global south کے leader پہ انڈیا جو ہے وہ basically یہ جو north south کی جو debate ہے نا اس کو وہ lead کر رہا ہے US, Canada, Australia, New Zealand یہ جتنے بھی جسے وہ کہتے ہیں نا they are basically 92% جو excess carbon emissions ہیں since industrialization سے یہ اس کا source ہے US, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Israel and Europe ٹھیک ہے جی اور یہی climate change کا سبب بنتے ہیں carbon emissions یہاں سے آتی ہیں یہی wealthiest nations ہیں financial commitment بھی پوری طرح اس طرح نہیں کر رہا جس طرح کرنی چاہیے کہ کس طرح ہمیں اپنے responsibility جو ہے اس کو وہ کرنا چاہیے انڈیا نے board leadership show کی ہے and they have asked let's call spade as spade give it the money because you have been contributing in the green house gas emissions میں آپ contribute کر رہے ہیں ابھی developing world تو ابھی تو ہم نے فیکٹرییاں لگانی شروع کی ہیں انڈیا نے یہ کہا ہے جی ہم اس کو accepting نہیں کرتے یہ جو new collective quantified goal ہے ٹھیک ہے جی پہلے جو سو ارب ڈالر تھا بھی انہوں نے جو تین سو ارب ڈالر کی ہے because اس کے challenges بڑھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے تین سو billion ڈالر reject کر دی ہے اور یہ وہ جو pollution جو ہو رہے ہیں اس کے لیے تین سو billion ڈالر کی انڈیا کو offer ہوئی تھی لیکن بڑی بات ہے کہ ہندوستان نے اتنی بڑی رقم اتنی بڑی دولت کتنے زیادہ ڈالر تین سو billion ڈالر ہوتے ہیں اور اسے reject کر دی ہے اب میں آپ کو مین مدے کے اوپر لے کر آتا ہوں تین سو billion ڈالر ہوتے ہیں ایون کے ان کی شرطیں بھی مانتا ہے چوہ سا یہ شرطیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے یہ جلی کا ریٹ کیسے نکلے گا آئی ایم ایف کے گا تو بجلی کا ریٹ نکلے گا ٹھیک ہے گی اس کا ریٹ کیسے نکلے گا آئی ایم ایف سے نکلے گا it and everything پاکستان کی کوئی بھی چیز ہے آئی ایم ایف کے ریٹ سے نکلے گی آپ کا موٹر میں گریوی رکھوا دیتا ہے آئی ایم ایف ہمارے پی اے کو گریوی رکھوا دیتا ہے آئی ایم ایف یعنی کہ آئی ایم ایف ہمارا دادا پر دادا ہر چیز آئی ایم ایف بن چکا ہوا ہے اور اس سے ہم چار پانچ بلین ڈالر لینے کے لیے ناگ رگڑتے ہیں اس کی شرطیں مانتے ہیں اچ ان ایوریتنگ جو بھی وہ کہہ دے ہمیں ماننا پڑتا ہے چاہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہو چاہے ہمارے حق میں نقصان ہو وہ ہندوستان اس ٹائم کیا پاور بن چکا ہوا ہے کہ اس نے تین سو بلین ڈالر کو ریجیکٹ جاتی ہے یار کیا بات ہے یار چک ہو گیا یہ میشت کا معاملہ ہے ہمارے پاس آپ کو پتہ مانگی تاں گے کہ جو پندرہ سولہ رب جو سٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں ہمارا تو اگزیکٹ نہیں ہے آپ انڈیا آپ چاہے اسے ہمارا دشمن ہے لیکن وہ ترقی کر رہی ہے اس کی میشت دیکھے کہاں جا رہا ہے وہ آئی ٹی میں کہاں جا رہا ہے انٹرنیشنلی موڈی ٹرم صدر بنا ہے ہمارے وزیریاتوں کو اس میں موہ نہیں لگایا لیکن موڈی سے اس نے فون کے بعد کیا ایسا ہی ہے یورپن کنٹری دیکھ لیں ایوڈنٹ چینہ دیکھ لیں فوجی ایک دوسرے کو لڑ رہی ہیں لیکن وہ آپ اس میں ٹریٹ اور چینہ نے ریس انٹری جو قضے کی چاری کیا ہم سب سے زیادہ اس کے مکروز ہیں اچھا دیکھیں وہ دوستی ہاں 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 بڑی خبر یہ آئی ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کے پر بات کرنی چاہیے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ چینہ نے ایک لسٹ جاری کی ہے پورے دنیا کے جتنے کنٹریز ہیں جنہوں نے چینہ کا کرزہ دینے چینہ کے پیسے دینے اور پاکستان کا نمبر کتو ہے نمبر پہ پہلے نمبر پہ ہم چینہ دوست کہتے ہیں دیکھیں میں اس سے باہر نکلنا چاہیے ٹھیک ہے وہ ہمارا نمبر ہے یہ نہیں ہم کہہ رہے دیکھیں دوستی جو ہوتی ہے دیکھیں اگر دو سکے بھائی بھی ہیں نا اگر ایک بھائی کی جیب کھالی ہے نا وہ سکا بھائی بھی اس کے ساتھ صحیح برتاؤں نہیں کرے ہمیں اپنے معاملہ ٹھیک کرنے چاہیے اور جس کو وام لائے وہ آئے دمکریسی ہونے دنیا کی جو پاورے ہیں نا وہ چینہ کے گوبارے میں سے ہوا نکال رہے ہیں اور پاکستان دیکھیں کہ چائنہ کے اس پوری گرفت میں آ چکا ہوا ہے جو میں پچھلے کئی سالوں سے بول بول کے تھک گئے ہوں چیز کو لے کے کہ چائنہ بزنس مین ہے وہ اپنے چکر میں اپنے چکر میں فساتا ہے انسان کو کسی ملک کو اب دیکھیں پاکستان کو اس نے کیسا فسایا ہے کہ نمبر ون پہ پاکستان آ گیا ہے کہ چائنہ کا مقروض ہو گیا ہے آنے والے ٹائموں میں چائنہ اس ملک کا مالکی نہ بنجے بھائی جان یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سری لنکا کو دیکھ لیں اور بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پہ چائنہ نے کرزے دیئے مال دیب دیکھ لیں بنگلہ دیب دیکھ لیں سری لنکا دیکھ لیں جو بلیک ہو چکا ہوا تھا ملک تو اسے بھی چائنہ نے بہت زیادہ کرزے دیئے تھے آج اس کے حلات دیکھیں بنگلہ دیش میں چائنہ گھوسا انہیں کرزے دینے لگ گیا بنگلہ دیش کی حکومہ چینج ہوئی لوگ در نکل آئے بڑے پورے حلات ہوئے آج بنگلہ دیش کی کونمی بلکل نیچے آ چکی ہوئی ہے برباد ہونے کی حد تک وہ آ چکے ہوئے ہیں تو مقصد یہ کہ چائنہ کے جنگل سے جو نکل آئے گا نا بھائی ہمیں لولی پوپ دیتی ہے سی پیک کا اور بھائی وہ سی پیک ہمارا ہے ہی نہیں بھائی ابھی کل پرسوں کی حبر ہے انڈین پرائیم میسٹر گئے اور انہوں نے جا کے پندرہ کیریبین جو سٹیٹس ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے اننونس کیا کہ ہم ہیلتھ میں ایجوکیشر میں ٹکنالوجی میں آپ کی ہیلپ کریں گے ملہ وہ انڈیا سے کئی میل دور جا کے وہاں پہ کنٹریز کی ہیلپ کر رہے ہیں اگر پاکستان کے ریلیشن بہتر ہوتے تو کیا وہ ہماری ہیلپ ہیلتھ میں ایجوکیشن میں ملہ بھی یہ ڈیویلپمنٹ میں نہ کرتے دیکھئے وہ لوگ نہ کئی بار دز کھا کھا کے نہ تنگ آ چکے ہمیں صحیح بات یہ ہے دیکھے انہوں نے یہ سارا کچھ بنگلہ دیش کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی ان کی ہیلپ میں ایجوکیشن میں ایونکہ ان کی بجلی میں ہر چیز میں ہیلپ کرنے کی کوشش کی اور بنگلہ دیش نے ہندوستان کو کیا دیا وہ سب کو پتا ہے پچھلے دو مینے کی خبریں نکار لیں دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھئے آپ نے کمرچیما صاحب کو سنا دراصل وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھارت نے جس طرح سے courage لی یہ سٹیپ لیا ہے کہ تین سو بلین ڈالر نہیں چاہیے ہمیں دوستو سب سے زیادہ کاربن ایمیشن پروڈیوز کرنے والی کنٹریز ویسٹ اور یوروپ کی ہیں جس میں امریکہ کینیڈا نیو جیلینڈ آسٹریلیا اور یہیں پہ اگر ہم بات کریں یوروپ کی جپائن یہ سارے انوارمنٹ ہیں وہیں پہ جب کانٹریبیشن کی بات آتی ہے انوارمنٹ کو کانٹرول کرنے کی بات آتی ہے تو صرف چللر تھما کر اس چیز سے مکتی پانا چاہتے تھے لیکن وہیں نرین مودی سرکار نے کہا کہ 1.3 ڈالر کی ریکوارمنٹ ہے پیسے رکھو جب انہوں نے پیسے رکھے 300 ڈالر تو بھارت نے ساب ساب منہ کر دیا کہ نہیں چاہیے وہی تمہارے پیسے کیونکہ ان پیسوں سے ان چللروں سے کچھ ہونے والا ہے نہیں ہوتا کیا تھا ابھی تک کہ کوئی بھی لیڈر ان سارے میٹنگز میں چلا جائے یا پھر سیسن سرٹین کرنے چلا جائے ویسٹ یا یوروپ چلا جائے تو وہاں پر ان سب چیزوں کو دبانے کے لیے تھوڑا بہت چللر ڈال دی جاتے تھے راجنیتہ کے پاکٹ میں اور وہ راجنیتہ اگر تھوڑا سا اپنے پاکٹ میں کچھ رکھ لے اور تھوڑا سا کام کروا لے تو معاملہ دب جاتا تھا لیکن یہ 56 انچ کا جو سینہ لے کر آیا ہے ہمارا راجنیتہ اور وہیں امانداری کے سان جو کام چل رہا ہے اس میں اب پورے یوروپ کی اور ویسٹ کی پھٹنے لگی ہے دوستو سمجھ آ رہا ہے ان کو کہ نرین مودی سرکار سے پنگا لینا اب کافی مشکل ہو چکا ہے دراصل ابھی تک بھارت ہر چیز پر بہت ہی حل کا ہاتھ رکھتا تھا اب بھارت نے تھوڑا سا سٹرونگلی بیہیو کرنا شروع کیا ہے کیونکہ جب آپ نے ورلڈ کلائمٹ کنٹرول کے اوپر بات کرنی ہے تو پیسہ بھی دینا پڑے گا اس پر اگر آپ نے پاٹسپیشن کرنا ہے جب آپ سب سے زیادہ گندگی پروڈیوز کر رہے ہو اس کو کلیر کرنے کے لیے بھی کچھ نکچ آپ کو سٹیپس لینے پڑیں گے کچھ کانٹریبیشن آپ کا بھی پڑے گا وہیں پاکستان کہتا ہے کہ بھارت نے 300 بلین ڈالر کی یہ جو ڈیل ہے اس کو ریزیٹ کرنے کے بعد بہت بڑا ایک سٹیپ لیا ہے جہاں پر پاکستان ایک دو بلین ڈالر کے لیے آئیم ایپ کے سامنے کھوٹینے ٹیک دیتا ہے اور لیڈ جاتا ہے لیکن بھارت نے 300 بلین ڈالر کی یہاں ڈیل منع کر کے بہت بڑا کام کیا ہے ایسا پاکستانی کا کہنا ہے اور پاکستان میں ایسے لیڈرز کب آئیں گے جب ویسٹ کے اس عارو پہ ناچنے سے منع کر دیں گے یورپ کے اس عارو پہ ناچنے سے منع کر دیں گے اب یورپ اور ویسٹ پریشان کیوں ہیں بھارت سے بھارت کی ترقی ان سے دیکھی نہیں جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پروپوگینڈا یہ پھیلا رہی ہے بھارت کی کمپنیز کے خلاف ساجشیں چل رہی ہیں بھارت کی بڑے بڑے جو بزنسمنہ ہیں ان کے خلاف ساجشیں یہ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں دوستو آپ کے کیا بچار ہے اپنے بچار کمٹ میں چلو رکھئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہم آپ کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنے دھیان رکھئے جائے ہل جائے بھارت جائے شیرہ